اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ تب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیدت سے ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی خیدت سے ہوں اور باقی سب بھی خیدت سے ہیں اچھا جی ابھی ہم آئے ہیں باہر اکرا میڈیکل کمپلیکس بچوں کو چیک کروانا تھا ہلکے کل کسی ایشو تھے بس ہزمنٹ کے اندر اور یہاں پہ پارکنگ نہیں مل رہی تھی اور ہم یہ بلکل سگنل کے پاس آکے ہم نے پارکنگ کی ہے کیونکہ پیچھے فل روڈ بلوک ہے ہسپٹل کی وجہ سے وہاں پہ ساری بہت زیادہ ٹرافک ہے اور گاڑیاں مطلب لوگ بند کر کے اندر گئے ہوئے ہیں بہت زیادہ رہش ہے تو اس وجہ سے ہم نے گاڑی اپنی یہاں پہ پارک کیا اور مجھے وہ پھر گاڑی میں بٹھا گئے ہیں کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مطلب آ جاتے ہیں پولیس والے تو اس لئے پھر میں اب یہاں پہ گاڑی میں بیٹھ کے ان کا بیٹھ کر رہی ہوں اور ہمیں بور ہو رہی تھی تو اب بھی میں نے ریڈیو آن کیا ہے اور بڑی ہی مطلب کے بعد ریڈیو آن کیا ہے شادی سے پہلے سنتی ہوتی تھی کبھی کبھی جب لائٹ نہیں ہوتی تھی تب جب رات کو لائٹ جاتی تھی تب سنتی تھی اور ہارج میں نے ریڈیو ویسے ہی آن کیا کیونکہ بور ہو رہی تھی نیٹ میرا موبائل کا پیکج ختم ہو گیا ہے اور اس وجہ سے پھر اب میرے ریڈیو آن کیا ہے سننے کے لئے شادی ان کا بیٹھ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو کیا کہا ہے گھر آ چکے ہیں جی اور بچوں کو میں نے کھانا بھی کھلا دیا ہے چینج بھی کروا دیا ہے اور محمد احمد کو بس میڈیسن دینی ہے ہم نے اور کیونکہ وہ اس کا تھوڑا سا پیٹھ خراب ہے گیس تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہلکا سا مائنر سا ہے تو اس کی وجہ سے تو اب اہی تک ہزمنٹ نہیں آئے اور ٹائم ہو چکا تھا ساڑے دس ہونے والے تو میں نے کہا روٹی تو وہ پھر کیا کہتے ہیں اس کا نام نہیں بنے گی کیونکہ گیس نہیں ہوگی تو اسی وجہ سے جو ہے میں نے چاول رکھتی ہے میں نے کہا چلو چاول بائل کر لیتے چاول کھا لیں گے کیونکہ ساتھ میں میں دکھاتی ہوں وہ نیچے پینک ڈونگے میں میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے جس کو میں وہ کر لوں گی ایر فرائر اور یہ چیز دال پڑی ہوئی ہے مونگی کی اور محمد احمد کو بھی بس انہوں نے کہا تھا نرم غزا دے نیا تو اس کو رائز دے دی تھے اور ساتھ میں جو ہے نا تھوڑی سی اوپر ایک ٹیبل سپون جو ہے نا دال ڈال کے دیتی تھی تاکہ وہ آرام سے کھا لے کیونکہ کھچڑی یہاں تڑکے والے وہ چاول کھاتا نہیں ہے اس وجہ سے اور بچوں کا حال دیکھ لیں اتنی شدید گرمی ہے اور یہ لوگ جو ہیں نا باہر نکلے ہوئے ہیں کیونکہ صوبہ ان کو کروائی ہے چھٹی محمد مصطفیٰ کی بھی ہو رہی تھی کیونکہ محمد مصطفیٰ کی بھی دو دن سے تھوڑی سی طبیعت خراب تھی تو اس پجے سے خیر اب تو وہ الحمدللہ ٹھیک ہے اس کے دانت میں درد ہو رہی ہے اس کا دانت چیک کروا کے آئے ہیں تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے دانت کو تھوڑی سی فیلنگ ہوگی تو برحال دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اس لئے پھر جو ہے نا بچے کسی کی سنتے نہیں ہیں اور اس لئے بس چھٹی کا سن کے تو آپ جی ہم لیٹ جا گئیں گے لیٹ جا گئیں گے لیٹ جا گئیں گے اور اس لئے وہ بھاگ گئے ہیں باہر چلے جی چاول کو تارتے ہیں وہاں پہ سٹین کرتے ہیں اس کا پانی مگرہ سارا اور دم نکالے کے لئے رکھیں نا اور یہ دیکھیں گیس کم ہو گئی ہے ایک دم گیس کم ہو گئی ہے بس یہ ایک پانچ میٹ کے اندر اندر گیس ختم ہو جائے گی اور میں نے چاول نکال لیا اس سے پہلے ہم لگا لوں گے فیسے نا میں چاول اتنا بھائل کر لیتی ہوں کہ بس ایک آدھے سیکنڈ کا ہی نا کیا کہتے ہیں تم لگنا ہوتا ہے چلیں جی فوکس نہیں کر رہا چلیں اس کو دم لگا چلیں جی ہزمنٹ کی کول آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی کھانا گرم کرو تو بس جی میں اب انکانا کھانا گرم کر رہے ہوں یہ جی تھوڑی سی پالک ہے جو محمد مصفہ کو بہت پسند ہے اور وہ کھاتا ہے اور یہاں پہ جی اس میں ہو رہے ہیں ریڈی فرائز ہو رہے ہیں یہ جی دال بھی گرم ہو گئی ہے اور یہ جی چاول بھی ریڈی ہیں گرم اور ایک اور زبردست چیز دکھاتی ہوں آج فرس ٹائم جو ہے نا میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور پتہ نہیں کبھی یوز میں نے ویسے یہ والا کیا ہوا ہے تو یہ تو گیس کہنا تو گیس پر جو چیز پکتی ہے تو وہ تو بہت فٹا فٹا ریڈی ہو جاتی ہے تو شاید مجھے اس کی عادت ہے لیکن یہ دیکھیں جی ہو 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 سٹیم فل سٹیم نکل رہی ہے مجھے کھول رہا نہیں چاہیے تھا یہ دیکھیں جی زبردست قسم کے جو وینگز ہیں نا وہ گرل ہو رہے ہیں یا اوون ہو رہے ہیں جو بھی کہنا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں میرا ہاتھ جل گیا یہاں سے کارنر سے ایک دم لگ گیا کیمرے کے چکر میں وہ ہاتھ میرا اس کو لگ گیا میں نے کہا چلے جی جب تک وہ بن رہا ہے تب تک میں ٹیبل کرلوں اور یہ جی چٹنیوں کی سیل دیکھ لیں اور یہ ساتھ میں ہے چار میں چٹنیاں بھی ساری رکھ دیتیوں کیونکہ ان کو مطلب کبھی کبھی شوق چٹتا ہے کھانے کا ایسے چٹنیاں ویسے زیادہ نہیں کھاتے لیکن کبھی کبھی تو میں نے کہا چلو بینکس پہ کر رہا ہے تو کیچپ کے ساتھ جو ہے نا وہ لے لیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ بھی بسنا ہو جائیں گے اور دس منٹ تک ریڈی فرس ٹائم بھین آریوں تھوڑا سا کنفیوز ہوں میں نے کبھی یہ الیکٹرک اومن یوز نہیں کیا اور یہ کہاں تک مہنچے ہیں ویسے نا یہ جو ایر فرائر ہے نا یہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ یہ زیادہ جلدی کوک کرتا ہے اس کی اومن کی نسبت جو مجھے ابھی لگ رہے نا وہ تو یہی لگ رہے کہ وہ زیادہ بیسٹ ہے اور یہ بس کیا کہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے چند جی کلیر ہو گیا ہے بلکل بس کھانا رکھنا ہے فریچ میں اور یہ بھی سارا میں نے کلیر کر لیا کیونکہ نیچے ڈراؤپ کی رہے تھے میں نے ٹرے اٹھا دی تھی کہ ڈریکٹ ہیٹ زیادہ جلدی پڑھ جائے کیونکہ بھوک زیادہ لگی تھی ہسپنڈ کو اس لیے اور باہر سے بھی سارا میں نے کلیر کر دیا یہ دیکھیں باہر سے بھی سارا کلیر ہو گیا ہے اور اندر جی بے تکی لائٹ سے لگیا اور بچے ابھی تک جا کر رہے ہیں اور پنکھا جو ہے نا ہمارا چلنے گا حالکہ یو پی ایس پر باقی سب کو چل رہا ہے لیکن پتہ نہیں فین کیوں نہیں چل رہا اور اتنی شدید قسم کی گرمی لگ رہی ہے لیکن جو گرمی ہے نا وہ دیکھیں جی مین کیڑ بھی کھڑا ہوئے سارا یہ بچے نمجھے ستاتے بہت زیادہ ہیں سارے بچے بہت ستاتے ہیں لیکن ہر ماں یہی کہتی کہ ہمارا بچہ زیادہ ستاتا ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں چلے جی گیڑ بھی بل کرتے ہیں اس طرح اور یہ جی ہر وقت ان کو کہتی کہ شروع زرہ سائی پر اتار کے رکھا کریں لیکن کوئی نہیں سنتا یہاں بھی کوئی نہیں سنتا چلے جی جوتے لگاتے ہیں اور پھر اندر چلتے ہیں لائٹ آف نیکس ڈے جی شروع ہو گیا ہے نیا دن نیا ٹاسک اور آج میں بنا رہی ہوں جی حلیم اور حلیم بھی بس یہ اب میں نے ڈال دیا ہے اب چکن کو تھوڑا سا میں چاپ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں ڈال دوں گی اور باقی یہ تڑکے کے لیے میں نے پیاز بھی نکال لیا ہے براون پیاز کرنے کے لیے ہری مرچے بھی نکال لیا ہے اور بس وہ گر گیا وہ دیکھو وہ گر گیا اور یہ ہے جی میرا ایک گندہ چھوڑا بچہ جو نہیں رہا جو شاور لو شاور کی نہیں دے رہے ہاتھ میں کیا ہے مرچا ہوں مرچا ایک چیز کیا ایک چیز ہے ادھر دکھاؤ نہیں وہ توٹی ہے توٹی ہے توٹی ہے توڑ دیا آپ نے ہے یہ اس کی ہے وہ آپ کو پکڑے گا نہیں آپ کو دیکھنا وہ کیا کرے گا چلے جی تڑکا ریڈی ہوگی اب تڑکا لگاتے ہیں یہ جی میں اب چائی پر آکے لگ کے آئیں اپنے لیے ٹائم ہو چکا ہے تقریبا پانچ بچ کے محمد مصطفیٰ گئے تھے آج ٹویشن پہ محمد احمد ان کو لینے گیا کیونکہ محمد احمد کی تڑی سی طبیعت سٹ نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تو بس وہ اب اس کو لینے گیا وہ باہر کھڑا ہوا ہے تو وہ آجے گا محمد مصطفیٰ کیونکہ ٹویشن بلکل سامنے ہی ہے ہمارے گھر کے تو اس لئے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی تو بس یہ تھا جی میرا چھوٹا سا ولوگ اور انشاءاللہ اپنے پورے جوش میں پھر واپس آؤں گی اور بہت اچھے اچھے سے ولوگ بھی بناوں گی لیکن بس تھوڑے دن جو ہے نا میرے سے بلکل بھی کام نہیں کیا جا رہا لیکن اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو چینج کرنے کے لئے میں ضرور ویڈیو بنا لیتی ہوں تو پس یہ یہ آج کیا بلوگ جو دو دن میں ڈیوائیڈ ہوا باقی آج بچوں کو چھٹی تھی تو بہت زیادہ مصروفیت تھی اوپر سے حلیم بنا رہی تھی تو اس لئے پھر بہت زیادہ مصروفیت ہو گئی تھی اب بلکل میں فری ہوئی ہوں تو اب میں جی اپنی یہ چائرہ سکھانے لگی ہوں اور یہ جی محمد مصروفہ کے لئے رکھیں کہ وہ آ کے تھوڑے سے لے لے گا چلے جی اب آپ سے لیتے ہیں اجازت لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں سکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پٹن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں میرے انسٹرگرام پیچ کو بھی فالو کرنا ہے تلال نیدہ کے نام سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ